الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام ولا ملا نبی عبادہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْلُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العزیب تاہا سے ایاں ہے تیرے سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو آقا تیری ظلفوں کا لقب ہے اور جس دور پہ نازان تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے چہرہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے آزام تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور پر جس ضرب سے دن ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے ارباب المدانش سامعین زیبقار دوستو بھائیو بزرگو سٹیج پہ موجود معززین علاقہ معززین علماء اکرام قاری مولانا محمد نختار صاحب اور برادرم محترم برادرم زیبقار قاری بلال حیدری صاحب کے حکم پر آپ کے سامنے گفتگو کا موقع میسر آیا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انتہائی مختصر وقت ملا ہے اسی وقت کے اندر صرف دو سے چار وزارشات موضوع کی نسبت سے آپ کے سامنے رکھوں گا متوجہ سے سمات کیجئے گا موضوع ہے قرآن اور صاحبِ قرآن کانفرنس قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو آج کے دور میں پوری کائنات میں کوئی دوسری میسر نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی بات ہے حدیث میں رشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کی تلاوت بھی اللہ نے فرمائی ہے قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے جب یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کی بات بڑی حیبت والی ہوتی ہے بڑی روب والی ہوتی ہے بڑی جلال والی ہوتی ہے تو جب یہ اللہ کا کلام اللہ جلال والا ہے تو پھر اللہ نے اس کو پہاڑ پہ اتارنا تھا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا القرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قرآن پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن یہ پہاڑ حضور لیکن یہ قرآن حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اکدس پہ اترا ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہے اللہ نے ان کے سینہ اکدس میں وہ طاقت رکھی ہے وہ قوت رکھی ہے جو کہ کئی پہاڑوں سے زیادہ ہے یہ کلام اللہ ہے اس کا روپ بھی ہے اس کی حیبت بھی ہے اور اس کا جلال بھی ہے جس طرح سورج کی روشنی اگر ڈائریکٹ میرے اوپر پڑے تو میری آنکھیں اور میرا جسم جل جائے لیکن پھر وہی سورج جب اس کی روشنی چاند پہ پڑتی ہے تو چاند کی چاندنی کی مٹھاس بن جاتی ہے بلکل اسی طرح قرآن میں ایک حیبت ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس کا روپ بھی ہے اس کا جلال بھی ہے یاد رکھیں کہ اگر جس طرح قرآن نے پہاڑ پہ اترنا تھا اور پہاڑ میں ریزہ ریزہ ہو جانا تھا بلکل اسی طرح اسی طرح یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اکدس پہ اترا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکالیف کو اٹھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اترنے کی تکالیف کو برداشت کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر قرآن کی آیتیں سورہِ حود وغیرہ یا جو دوسری آیتیں ہیں ان صورتوں نے آپ کے پاک پہ عمبر کو پوڑا کر دیا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ میری ران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے ساتھ جڑی ہوئی تھی آپ پہ وحیر کی کیفیت جاری ہوئی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید آج میرا جسم ٹوٹ جائے گا امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں امہ عائشہ صدیقہ کا گول ہے فرماتی ہیں کہ سخت سردی کا موسم ہوتا سخت سردی کے موسم کے اندر جب آپ پہ وحیر نازل ہوتی تو آپ کے جسم ادھر پہ آپ کے ماتھے پہ پسینہ آنا شروع ہو جاتا پسینہ آنا شروع ہو جاتا حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب آپ سفر پہ ہوتے سواری پہ بیٹھے ہوتے وحیر نازل ہوتی تو وہ سواری والا جانور بیٹھ جاتا یہ میرے اور آپ کے لئے بڑے عزاز ناز اور فخر کی بات ہے کہ اللہ نے سلسلہ کتابوں میں میری اور آپ کی ہدایت کے لئے جس کتاب کو چنا ہے وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے یہ اللہ کا کلام صرف کلام نہیں بلکہ قرآن انقلاب ہے قرآن فکر ہے قرآن نظریہ ہے قرآن سوچ ہے قرآن عقیتہ ہے یہ قرآن جب دنیا میں آیا تو آ کر اس نے دنیا میں انقلاب پرپا کر دیا ہے قرآن کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کفر تھا لیکن جب قرآن آیا تو ہر طرف ظلمت و ظلمت کی روشنی ہو گئی جب یہ قرآن نہیں آیا تھا تو اس دنیا میں ہر طرف شرک تھی لیکن جب یہ قرآن آیا تو توحید کے گنکے بچنا شروع ہو گئے ابھی یہ قرآن اس دنیا میں نہیں آیا ہر طرف بے حیائی تھی لیکن جب یہ قرآن آیا تو اتنی حیاء ہو گئی کہ آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہوئے نظر آتے تھے جب یہ قرآن نہیں تھا ہر طرف ظلموں سے دم تھی لیکن جب یہ قرآن آیا ہر طرف عدل و انصاف کے ٹنکے وجنا شروع ہو گئے میں بات کو بڑھاؤں تو یوں کہوں گا جب یہ قرآن نہیں آیا تھا ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابو بکر ابی بن قحافہ تھا لیکن جب یہ قرآن آیا ابو بکر نے اسے سینے سے لگایا تو ابو بکر صدیقی اکبر بن گیا جب یہ قرآن نہیں آیا تھا عمر تب بھی تھا لیکن عمر ابن خطاب تھا لیکن جب عمر نے اس کتاب کو سینے سے لگایا عمر فالوک کے آسم بن گیا جب یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن عثمان ابن افان تھا جب یہ کتاب آئی عثمان نے اس کتاب کو سینے سے لگایا عثمان ظلم اور عین بن گیا جب یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن علی ابن طالب تھا جب یہ کتاب آئی علی نے اس کتاب کو سینے سے لگایا تو علی عصد اللہ شیر خدا بن گیا جب یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ ابن سفیان تھا جب یہ کتاب آئی معاویہ قاتبِ قرآن بن گیا جب یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا لیکن بلال اب شکائد کالا غلام تھا لیکن جب یہ کتاب آئی اور بلال نے اس کتاب کو سینے سے لگایا تو بلال تو یہ ندمہ ملا بلال تو یہ عزت ملی ہے کہ بلال چلتا زمین پہ اس کے قدموں کی آہد کی آواز آسمانوں پہ ہوروں کو سنائی دیتی ہے ناویر تکیم حضرت مستقا حضرت صحابہ حضرت مرآل محضرت حسیب چلی سے ناویر تکیم وقت مختصر ہے آخری بات آپ کے نظر کرتا ہوں میں نے ایک بات کہی کہ یہ میرے اور آپ کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ اللہ نے سلسلہ کتابوں میں میری اور آپ کی ہدایت کے لئے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے اور اللہ نے طبقہ بشریت میں اور سلسلہ نبوت میں میرے اور آپ کے لئے جس نبی کا انتخاب کیا ہے وہ نبی بھی تمام نبیوں کا سردار ہے یہ کتاب بھی عالی یہ نبی بھی عالی یہ کتاب بھی حسین یہ کتاب بھی بے حسین یہ کتاب bھی بے حال یہ نبی بھی بے عاد اس کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں اس نبی جیسا نبی کوئی نہیں یہ کتاب بھی آخری کتاب یہ نبی بھی آخری نبی یہ کتاب بھی اللہ کی دلیل یہ نبی بھی اللہ کی دلیل یہ کتاب بھی اللہ کی تعرف یہ نبی بھی اللہ کی تعرف یہ کتاب اگر دائی ہے تو نبی اس دائی کی دعوت ہے یہ کتاب اگر تبلیغ ہے تو نبی اس تبلیغ کا مبلغ ہے یہ کتاب اگر جہاد ہے تو نبی اس جہاد کا مجاہد ہے یہ کتاب اگر صبر ہے تو نبی صبر کا صابر ہے یہ کتاب اگر شکر ہے تو نبی اس شکر کا شاکر ہے یہ کتاب اگر ہدایت ہے تو نبی حدلی لعالمین ہے اس کتاب کو اگر رحمت کہا جاتا ہے تو نبی کو رحمت اللی لعالمین کہا جاتا ہے صرف یہ نہیں بلکہ اس نبی کی آنے سے پہلے جتنے بھی نبی تشریف لائے تمام نبیوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک ہی خواہش کا اظہار کیا ہے تمام دنیا کی نعمت مل جانے کے باوجود ایک ہی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کاشمیں محمد کی امت نصیب ہو جاتی کاشمیں کالی کملی والے کا دیدار نصیب ہو جاتا کاشمیں محمد کی نفاقت نصیب ہو جاتی بلکہ ہر دور کے نبی نے اپنے دور کے صحابہ کو بتایا کہ سنو ہم نبی ضرور ہیں تم کلمہ ہمارا پڑھو گے تم دین ہمارے پہ چلو گے تم شریعت ہماری پہ چلو گے تم کتاب ہماری پہ چلو گے لیکن ہم آخری نہیں ہمارے بات ایک نبی آئے گا جو آخری ہوگا تو زمینوں کا نبی ہوگا تو زمانوں کا نبی ہوگا جو عرشوں کا نبی ہوگا تو فرشوں کا نبی ہوگا وہ مخصوص وقت کے لیے نہیں مخصوص ہی راکل کے لیے نہیں بلکہ اس کی عظمت کے دنکے قیامت تک کے لیے ہوں گے تحت سنا سے لے کر عرش مولا تک مشرق سے لے کر مغرب تک شمار سے لے کر جلیب تک جہاں جہاں پہ اے خدا تیری خدایی کا تنکہ بجھے گا وحی وحی پہ اس مصطفیٰ کی مصطفیٰی کا اس مصطفیٰ کے کتاب کا اس مصطفیٰ کی کتاب کی عظمت کا تنکہ بجھے گا ہر مومن دے دلوچ ایمان صاحب آدھا چلسی ہر مومن دے دلوچ ایمان صاحب آدھا چلسی لانیب قرآن کی سطرہ دے انوان صاحب آدھا چلسی بیعیب قرآن کو لکھے آئے پاک پہ نمبر دے پاک صاحب آنے جیرا سمجھ آئے لکھ وری سرے قرآن صاحب آدھا چلسی آدھا چلسی